جالی ڈگری کیس وزیراعلا گلگت بلدستان خالد خرشید ناہل قرار چیف کورٹ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا تین ججز پر مشتمل بینچ نے سماد کی ناہلی آرٹیکل باسٹھ اور تریسٹھ کے تحت ہوئی وزیراعظم نے سابق وزیراعلا حفظ الرحمن کو اسلام آباد طلب کر لیا حکومت کون بنائے گا جوڑ توڑ شروع پاکستان خطے میں ترقی خوشحالی اور امن کے لیے کوشاں ہے ریاستی دہشتگردی کی بھرپور مضمت ہونی چاہیے دہشتگردی سے نمٹے کے لیے سب کو کردار ادا کرنا ہوگا وزیراعظم کا شنگائی تنظیم کے سروراہی جلاس سے ورچول خطاب شہباز شریف نے کہا بے گناہ انسانوں کے قتل عام کا کوئی جواز نہیں دہشتگردی کے خلاف جنگ پوری قبط سے لڑی جا رہی ہے پاکستان نے دہشتگردی کے خاتمے کے لیے بے پناہ قربانیاں دی ہیں حکومت نے سپریم کورٹ کے ججز کی تنخواہوں میں اضافہ کر دیا چیف جسٹس کی تنخواہ میں دو لاکھ چار ہزار آٹھ سو پینسٹھ روپے اضافہ ججز کی تنخواہ میں ایک لاکھ تیرانمے ہزار پانچ سو ستائیس روپے کا اضافہ کیا گیا ججز کی تنخواہ گیارہ لاکھ اکسٹھ ہزار ایک سو تریسٹھ روپے ہو گئی چیف جسٹس کی پرانی تنخواہ دس لاکھ چوبیس ہزار تین سو چوبیس روپے تھی آئی ایم ایف سے کرز کا معاہدہ ڈالر کی قدر میں بڑی کمی انٹر بینگ میں بارہ روپے ننیانمے پیسے سستہ ہو گیا دو سو تہتر روپے پر جا پہنچا اوپن مارکیٹ میں مزید پانچ روپے کمی دو سو اسی کا ہو گیا دیگر کرنسیوں کی قیمت میں بھی کمی یورو کی قدر میں آٹھ پاؤن میں تیرہ روپے کی کمی درہم چھ روپے تیس پیسے سستہ ہو گیا ریال کی قیمت تین روپے ستر پیسے کم ہو گئی کوئٹر میں وکیل کے قتل کا مقدمہ چیرمن تحریک انصاف کی سپریم کورٹ میں تین رکنی بینچ تشکیل دینے کی استعداد موقف اپنایا دو رکنی بینچ نے کیس میں حکم امتناء جاری کرنے پر بے بسی کا اظہار کیا موقع کے خلاف سخت اقدامات اور گرفتاری کا خطشہ ہے لطیف خوصہ نے درخواست دائر کی پیٹل بم سے پولیس پر حملہ کا کیس پرویز الہی کی درخواست زمانت مسترد ایٹی سی جج اجاز احمد نے ریمارکس دیئے گرفتاری نہیں ڈالی تو زمانت کیسے دی جا سکتی ہے پرویز الہی کے خلاف پھانا غالی مارکیٹ میں مقدمہ درج ہے تھرپارکر میں بچوں کی امواد کا سلسلہ جاری سیور اسپتال مٹھی میں غزائی قلت مختلف بیماریوں میں مبتلا سات بچے انتقال کر گئے روامہ جان بحق بچوں کی تعداد تیرہ ہو گئی اس سال چار سو پینتیس بچے زندگی کی بازی ہار چکے ہیں سیور اسپتال مٹھی میں عدویات سمیت دیگر سہولیات کا فقدان کراچی میں زہریرہ پانی جانے لینے لگا زلہ شرکی اور زلہ ملیر میں پانچ افراد ڈائریا اور حیزہ کے باعث جانبہاگ آلودہ پانی سے یرکان ڈائریا اور حیزہ پھیل رہا ہے شیدی گوٹ کے علاوہ میمن گوٹ بھی متاثر میمن گوٹ سے تین سو پچاس مریض متاثر ہزاروں مریض اسپتال منتقل شاہ فیصل کولونی پی آئی اے کولونی سوال ایویشن کولونی پہلوان گوٹ کرستان جہار گلشن اقبال اور دیگر علاقے شدید متاثر مہنگائی کے سطح عوام کے لیے بری خبر بجلیفی یونٹ ایک روپے پچیس پیسے مہنگی کر دی گئی اطلاق جولائی اگست اور ستمبر کے بلوں پر ہوگا لائف لائن اور کے الیکٹرک سارفین زد میں نہیں آئیں گے پشاور میں معمولی تقرار پر فائرنگ سے دو افراد قتل ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا واقعہ تھانہ بڑبیر کی حدود میں پیش آیا بڑی عید کی خوشیوں میں بول نے دیا اپنے عوام کا ساتھ عوامی شکایت پر بول نے اٹھائی آواز گول کی خبر پر اداروں نے بھی کسلی کمر لیا ایکشن سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے